بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 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 اگرامی بالی وڈ کے سلومیہ نے لوگوں کو وارنگ دی ہے کہ اگر کسی نے ان کی فلم رادے یور موسٹ وارڈٹ بائی گیئر گانونی طور پر دیکھی تو ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے بارتی فلم انڈسٹری کے دبنگ اداکار سلمان خان کی فلم رادے کو تیرہ مئی عید الفطر کے موقع پر آن لائن یعنی اسٹریمنگ ویب سیٹ زی فائی پر لیز کیا گیا تھا تاہم فلم رلیز ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی لیگ ہو گئی تھی اور انٹرنیٹ پر ناظرین کے لیے مفت دستیاب تھی ناظرین اگرامی سلمان خان نے گزستہ روز انسٹرگرام سٹوری پر ان تمام لوگوں کے لیے وارننگ برا پیغام جاری کیا ہے جو فلم رادے کے پاریڈنٹ ورزن یعنی فلم کو غیر کانونی طور پر دیکھ رہے ہیں سلمان خان نے لکھا ہم نے آپ کو اپنی فلم رادے کو 249 بھارتی روپے کی مناسب قیمت پر دیکھنے کی پیشکش کی ہے اس کے باوجود چند پاریڈٹ ویب سائٹز فلم رادے کو غیر کانونی طور پر دکھا رہی ہیں جو ایک سنگین چرم ہے سائبر سیل ان تمام غیر کانونی سائٹز کے خلاف کاروائی کر رہا ہے سلمان خان نے تمام لوگوں سے درخواست کی کہ برائے مہربانی ان غیر کانونی کام میں حصے دار نہ بنیں ورنہ سائبر سیل آپ کے خلافی ایکشن لے گا انہوں نے مزید کہا برائے کرم اس بات کو سمجھیں ورنہ سائبر سیل کی کاروائی سے آپ بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے ناظرین اگرامی واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سلمان خان نے ایک مخصر ویڈیو میں فلموں کو غیر کانونی طور پر دیکھنے والوں کے لیے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا ایک فلم بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی محنت لگتی ہے اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب کچھ لوگ پاریسی کر کے یعنی غیر کانونی طور پر یہ فلم دیکھتے ہیں آپ سب سے یہ کمیٹمنٹ مانگتا ہوں کہ صحیح پلیٹ فارم پر فلم زنجوائے کیجئے ناظرین اگرامی کیا آپ لوگوں نے فلم رادی دیکھ لی ہے اور اگر دیکھ لی ہے تو آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی آپ ہمیں کمیٹ باک میں ضرور بتائیے گا اور ناظرین اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل جسٹ انفرمیشن کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم